اس دن اللہ پوچھے گا اپنی زندگی کہاں گزاری کیا ہم یہی جواب دیں گے کہ ہم نے تو اپنی زندگیاں عورتوں پر بدنظری کرنے میں گزاری ہم نے تو اپنی زندگیاں موبائل کے اندر گندی فلمیں دیکھنے میں گزاری کیا سب اسی دنیا کے اندر رہنا ہے اسی دنیا کے اندر ہمیشہ رہنا ہے یہ دنیا ہمیشہ کی قیام کا ہے کہ دنیا سے کبھی کوچ نہیں کرنا ہے وہ درجنوں جنازے جو تم نے اپنے کندوں پہ اٹھا کر کے قبرستان پہنچائیں ہیں کیا کبھی تصور نہیں کرتے کہ جس طریقے سے ہم کسی کو اپنے کندوں پہ سوار کر کے قبرستان لے جا رہے ہیں ایک دن جلدہ آنے والا ہے کہ لوگ ہمیں بھی اسی طرح جنازے میں سوار کر کے قبرستان لے جائیں گے تو انہوں نے بھی آگا رہا سوہسن کا لڈو دے کے گئے تھے کہ بھئی کریں گے اور کچھ ہوا گیا نہیں لیکن یہ دفعے بلکل ایسا نہیں چلے گا یا ہمزو کام ہونا روڑ بڑھنے کی بارد ہیں میں بول رہا میں نے بنایا تم روڑ بڑھو ماں دوبارہ میں ہے اتنی طاقت میں بنوا لیکن یہ آب یہ سلوشن اس کا نکال دے آٹھ نویمبر دوہزار اکیس وارڈ نویمبر اٹھارہ وارٹر سپلائی کی شکایات نلو میں پانی کا پیتر تیب آنا گندہ پانی آنا اور فورس کا کم ہونا ان تمام شکایات کو لے کر وارڈ نویمبر اٹھارہ کے مجلس کارپوریٹر الہاشیک عبدالماجید یونس قیسہ نے کارپوریشن آفیسران کے ساتھ پورے علاقے کا دورہ کیا اور خاص طور سے ماں بہنوں کی شکایات سنی پانی فرہامی کی تمام شکایات کو کارپوریشن آفیسران کے سامنے پیش کیا گیا ایک مجلس کارپوری بھی سب میں زیادہ بڑی پروبلم ٹائننگ کی اچھا ایک چیز کیا ہوتی ایک نسال جنرل کیا دی جاری اپنے ادھر چاروں طرف جو ایسے وارٹ نمبر اکیس ہے پیچھے ادھر سولا ہے آگے پیچھے یہاں شیڑل پانی آرہا اور اپنے یہاں کیوں ڈسٹب ہو رہا پانی یہ ایک بڑا آزادنگر ٹاکیت سے جو بھی سپلا ہے آزادنگر میں آئیٹا ٹائم پانی آرہا ہے ایک انجھ کی بھی وہاں شکایت نہیں ہے نا تو میسال ہوئی بن رہی نا ہمارے لیے ساید نگر ٹاکیت سے جو سپلا ہے ہوتی نا دکھن میں اس میں زیادہ پروبلیم ہے کیونکہ ٹاکی لیول ہونے میں زیادہ پروبلیم ہے اچھا یہاں یہ کیا کرتے ہیں ٹاکی باند ہوتا تھا نا ہمارا لالا جانتے ہیں ابھی سب میں بڑی بات کیا کرتے ہیں تمہارے جو والمین لوگ ہیں نا ابھی مجھے نا ہمارے جو والمین لوگ ہیں نا ان کو کیا سمجھتا کیا نیا اور ان کی کیا کولیپکیش ہے نا مجھے نہیں معلوم یہ لوگ کیا کرتے ہیں لیول لیتے نہیں گیپ بھرنا بولا تھا مانے لیول لینے گا یہ پھڑ سے نال کھول دیتے ہیں دس منٹ پانی آتا پورے لوگوں ہیں پانی بند ہو جاتے پورے وارڈ میں چھلاڑ بکار چھالو ہو جاتے ہیں تو یہ کم سے کم بھائی اتمنان سے لیول بھرو گیپ بھرو اس کے بعد نل چھالو کرو لوگوں کو دس منٹ دو چیز کا پروبلم ہے یہ چیز کو لیول لے کے پانی دو اور ٹائم تائے کر ہوا ہمارے سمجھے گے اور اکثر ٹیوار پہ ہی گھڑ بڑ ہو دی اید کی چانرات کے دن یعنی اید کل اید ہے اور یہاں پر پانی نہیں اور بخریت کے دن دونوں چانرات پہ ہوا ہمارے لوگ اتتے جاگروہ تھے کہ ایک دفعے میمبر بولتے دوبارہ برابر مسو صاحب کے پاس جاتے لیکن اس کے بعد بھی مسو صاحب کوئی انکوائری کرتے سکتے ہیں اب وہ رکھتا محصول صاحب کے پاس بھی تمہارا ہی ایسے چارجز بہت ہوں گے تو وہ بیچارے بھی پریشان رہ دیں گے لیکن ایسا مات کرو سمجھے کیا بلے کرنا ہی ٹیم پہ ٹیم ہیں پوری یعنی سکتا ہے سیونٹی بھائی پرسنٹ لوگ یہاں نل پٹی اور ایک نمبر نل والے لوگ ہیں کوئی بھوگاس نل والے نہیں چلو وارڈ نمبر اٹھرہ کا دورہ کیا پانی کے تعلق سے لوگوں کی شکایات تو کیا شکایات رہی اور اس کا حل کیا ہے آپ لوگوں کے پاس وارڈ نمبر اٹھرہ میں سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ لوگوں کو ٹائم پہ پانی ملنا چاہیے جو پچھلے کچھ دن سے وہ ڈسٹر بھائی ٹائم پہ پانی آتا نہیں تو ہم سب سے پہلے وارڈ اٹھرہ میں ٹائم سے پانی آئیں گا یہ کوشش کریں گے پانی کے تعلق سے ایسے گندہ پانی بھی آتا ہے تب گیاس نگر میں جو ہے شکایت گلی نمبر چھے کی گندے پانی کی تو ہمارے جو فٹر ہے اور جو انجینئر ہے انہوں نے وہاں پہ سپلائے کے ٹیم جا کے دیکھے تو انہوں نے ان کو جا 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 ڈاوڈ آیا تو ایک جگہ بھی ابھی انہوں نے وال بٹھا ہے یہ گلی میں اور آگے بھی ایک وال بٹھائیں گے اور سپلائے میں چیک کریں گے اگر مسئلہ حال نہیں ہوتا ہے تو اور کیا چیز وہ چیز کر کے وہ مسئلہ حال کرنے کے کوشش کریں گے گندے پانی کی شکایت دور کریں گے میلوگ یہ بہت بڑی شکایت تھی کہ ٹائمنگ بہت بے ترتیب ہے اور خاص طور سے تیوار پہ پکریس پہ پانی سلاکے میں نہیں آتا تو آپ لوگوں کے پاس کیا حال ہے جو یہ ایریے میں جو پانی دیا جاتا ہے نا آزاد نگر ٹاکی ہے پانی کی ٹاکی واسے دیا جاتا ہے یہ آزاد نگر ٹاکی اتر باجو اور دکشن باجو چلتی ہے پہلے دن دکشن دوسرے دن اتر تو دکشن باجو کا جو سپلائے چوبیس گھنٹہ ہے پیٹر میں جو پمپنگ ہوتی ہے چوبیس گھنٹہ ہوتی ہے اور دوسرے دن تیس گھنٹہ ہوتی ہے اور اس میں اگر کچھ الیکٹرک سپلائے کا پروبلم ہو جاتا ہے تو یہ اپنا سپلائے ڈسٹرب ہو جاتا ہے دس منٹ بھی اگر پاور گئی تو اپنا سپلائے آگے لیٹ ہوتا ہے یہ پورے جو پروبلم ترک کب تک ہلو نے کیا ہے یہ تو دیکھئے اپنے واتر سپلائے کے تعلق سے جو چیزیں تو ہم جتنے ہو سکے کنٹرول میں اور پلاننگ کے ساتھ ٹائم پہ کر دے لیکن الیکٹری سٹی یا گرنا پومپنگ پہ پیچھے چھبیس تاریک کو ایم سی بی کا جو لائن ہے اپنی وہ جم کٹ ہو گیا تھا اس کو بنانے میں چار گھنڈا لگ گیا بنانے کے بات کیا ہوتا ہے کہ اپنا سم بھرنے کا ٹائم لگتا اس کو جو ٹاکی ریدی پانی کی اس کو بھرنے کو تینے گھنڈا لگتا بنانے کو چارے گھنڈا اسے سات آٹھ گھنڈا یہ چیز لیٹ ہو جاتی ہے اب جب پہلے دین اپنا چوبیس گھنڈا چلتا ہے اور اس میں اگر ساتھ گھنڈا لیٹ ہو گیا تو دوسرے دین آنے والی سپلائی بھی ڈسٹرگ ہو جاتی ہے اور یہ چیز کور کرنے کو اپنا بہت سارا ٹائم جاتا ہے وہ کور ہونے پاتی ہے آجادنگر میں اپنے گھنجائش نہیں ہو چوبیس گھنٹے چلنے والی اس آرے اگر ایسا ڈسٹرگ ہو جاتا ہے دو چار گھنٹا تو کور کرنے میں ٹائم نہیں ہو دھرے دھرے پھر مہینے بھر دو مہینے اس میں وہ کور ہوتا ہے ایسا جی آپ تھوڑا سا اس پہ میرا ایسا بھولنا ہے کہ جتنی کمپنٹس آپ نے دیکھے ایک دن اپنے ہینڈ پیڈر مسکود بھائی اور مانکر ان کو لے کر آپ پرسنالی تھوڑا سا اس پہ فولو کر کے نہیں ابھی بالکل صاحب ایسا ہم نہیں سمجھ رہے لیکن تھوڑا سا آپ پلیز ایتنا یہ جو کمپنٹ ہے جس پہ آپ تھوڑا سا فوکس دیں گے جو سپلائی ڈسٹب ہے اس کے تعلقات سے جو سچنا ملے اس کے حساب سے ایک واتس اپ گروپ بنا دیا جا رہا ہے جس کے اندر والمن اور وارڈ کے کچھ جو ذمہ داران لوگ ہیں ان کو جو ٹائمیں گے سپلائی جو لیٹ ہونے والے رہتے ہیں تو جیادہ ترہم دونڈ دے دیتے ہیں اگر کسی کو نہیں ملتی ہے تو گروپ پہ بھی ڈال دیں گے تو اس سے لوگوں کوئی اتلا ہو جائے گا کہ آج کا پانی کا ٹائمیں ایک گھنٹہ لیٹے دو گھنٹہ لیٹے وہ کلیر ہو جائے گا اور رہی بات جو دورستی کے کام ہیں دوشت پانی کے جو کام ہیں وہ بھی نیو جن میں لے کے ہم جلد سے جلد اس کو ختم کریں گے دوشت کی